بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکسرسائز 1.3 سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس سے جو پویسٹنز ہم نے سال کرنے ہیں ان کے آپریشنز کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں آپریشن آن ریشن نمبرز کہ ریشن نمبرز کو ہم نے کس طرح سے ایڈ کرنا ہے کس طرح سے سبٹریکٹ کرنا ہے اور کس طرح سے ڈیوائیڈ کرنا ہے ملٹیپلائی کس طرح سے کرنا ہے یہ سارا طریقے کار پہلے ہم سیکھیں گے اس کے بعد پھر ہم ایکسرسائز 1.3 کو سٹارٹ کریں گے تاکہ ہمیں ایکسرسائز میں کوئی بھی ڈیفکلٹی پیش نہ آئے تو پہلے کیا کہتا ہے آپریشن آن ریشن نمبرز ریشن نمبرز کا پہلا کیس کیا ہے ایڈیشن آف ریشن نمبرز کہ ریشن نمبرز کو ہم کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں ایڈیشن آف ریشن نمبرز میں ہم جس طرح سے فریکشن کو ایڈ کرتے ہیں سپریکٹ کرتے ہیں ملٹی پلائی کرتے ہیں یا ڈیوائیڈ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم ریشن نمبرز کو بھی فریکشن کی طرح ہی ایڈ سپریکٹ ملٹی پلائی اینڈ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے پہلا کیس کیا کہتا ہے گیس نمبر 1 ہے ریشن نمبرز ہیمینگ دا سیم ڈینامیٹرز کہ ریشن نمبرز اگر دیے گئے ہیں اور وہ کہہ کہتا ہے ریشن نمبرز ہیں اور ان کے دینامیٹرز سیم دیے گئے ہیں تو ہم نے اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے اس کے لیے پہلا فرض ایگزمپل ہم لیتے ہیں فرض کیا مارے پاس ایک ریشن نمبر ہے پانچ بٹا آٹھ اور دوسرا ہے ریشن نمبر چار بٹا آٹھ دونوں کے دینامیٹرز کے آگے سیم ہیں جب دینامیٹرز دونوں کے سیم ہیں تو ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے لیے چار بٹا آٹھ سیمپل طریقہ یہ ہے ہم نے دونوں کے کیونکہ یہ بھی آٹھ ہے اور یہ بھی آٹھ ہے دونوں کے دینامیٹر ایک ہی ہے تو ہم دینامیٹر وی لکھ دیں گے اور اس کے بعد نمیٹر کو ہم کیا کریں گے ایڈ کر لیں گے پانچ اور چار کتنا ہوتا ہے نو بٹا آٹھ اس طریقے کار کے ساتھ ہم نے کہہ کرنا ہے دینامیٹرز کو اگر دینامیٹر سیم آ رہے ہیں تو ہم نے ان کو ایڈ کر سکتے ہیں اگر دوسرا کیس کیا کرتا ہے کہ ریشنل نمبرز ہمیں ڈیفرنٹ ڈینامیٹرز اگر ڈیفرنٹ ڈینامیٹرز آ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے دینامیٹرز کے لیے اگر ہم نے ایڈ کرنے کے لیے جس طرح سے ہم نے اوپر ایک ایگزمپل لیے پانچ بٹا آٹھ اور دوسرا دینامیٹر ہے چار بٹا نو یہ دو ریشنل نمبرز ہیں ڈیفرنٹ ہے تو اس کو ہم نے ایڈ کس طرح سے کرنا ہے اس کو ایڈ کرنے کے لیے ہم نے پہلے جو ڈینامیٹرز ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کا ایلسیم لینا ہے یہ ایلسیم ہم لیتے ہیں تو اس کو ایلسیم لینے کے لیے پہلے ہم کہہ کرتے ہیں سب سے چھوٹے نمبر پر ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں چھوٹے نمبر پر کون سا ہے دو پر ڈیوائیڈ کریں گے چار اور یہ نو پھر اس کے پاس دو دونے چار نو دو اکم دو اور یہ نو تین تین تیا نو تین اکم تین اس کا ہم نے کیا لے لیا ایلسیم ایلسیم اس کا کیا حد ہے دو ضرب دو ضرب دو ضرب تین ضرب تین اس کا ایلسیم دو کو دو کے ساتھ ضرب دیا دو دونے چار چار کو دو کے ساتھ ضرب دیا آٹ آٹھ کو تین کے ساتھ ضرب دیا آٹھ تیئے چوبیس چوبیس کو ضرب دیں گے تین کے ساتھ تین تیا تین چکے بارہ دو حاصل ایک تین دونے چھے اور ایک ساتھ جواب کیا آگیا بہتر اب اس کا ہلسیم کیا آیا بہتر ہے تو ہم نے بہتر یہاں پر اس کے ڈینامنیٹر میں لے گیا اس کے بعد اب ہم نے اس طرح سے حل کرنا ہے کہ جو ہلسیم ہمارے پاس آتا ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے آٹھ پر جو ہمارے پاس پہلا ریشنل نمبر ہے اس کے ڈینامنیٹر پر ڈیوائیڈ کریں گے یہ ڈینامنیٹر کے آٹھ ہے اور آٹھ کو پارہ پڑھیں گے بہتر بنائیں گے تو کیا آئے گا آٹھ نو بہتر زیرو اب ہمارے پاس آنسر کیا آگیا نو نو کو ہم نے کیا کرنا ہے جو آنسر آئے اس کو پہلے کے نیومیٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے پانچ ضرب نو جمع اس کے بعد دوسرا کیا کہتا ہے پہلے جس طرح ہم نے پہلے ملٹیوائیڈ کیے اب ہم کہہ کریں گے بہتر کو تقسیم کریں گے نو پر بہتر تقسیم نو نو کا پارہ پڑھیں گے کیا آئے گا آٹھ نفی بہتر زیرو اب ہم آنسر ہمارے پاس کیا آئے گا آٹھ آٹھ کو ضرب دیں گے دوسرے کے نیومیٹر کے ساتھ چار ضرب آٹھ پانچ کو نو کے ساتھ ضرب دیں پانچ نو انتالیس جمع چار کو آٹھ کے ساتھ چار آٹھ بتیس بٹا بہتر تو ان کو ہم جمع کریں گے جمع کرنے سے جو ریزلٹ آئے گا وہ ہمارے پاس فائنل ریزلٹ ہوگا جمع پانچ اور دو سات چار اور تین سات دیکھا آگیا ستتر بٹا بہتر اور یہ ہمارے پاس ہے اس کا ریزلٹ اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈینامینیٹرز میں ریشلل نمبرز اگر ڈیفرنٹ ڈینامینیٹرز کے ہیں تو ہم ان کو ایڈ اس طریقے کا اور کے ساتھ کر سکتے ہیں پیسٹ ہے سپٹریکشن آف ریشلل نمبرز کہ ریشلل نمبرز کو ہم نے کس طرح سے سپٹریکٹ کرنا ہے اگر دو تین چار یا پانچ ریشلل نمبرز آگیاں تو ہم اس کو سپٹریکٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے لیے case number one ہے کیا کہتا ہے rational numbers having the same denominator اگر دو rational numbers ہیں ان کے same denominator دیے گئے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے حل کریں گے فرض کیا ہمارے پاس ایک rational number ہے نو بٹا چار اور دوسرا rational number ہے پانچ بٹا چار تو یہ کیا آگیا اس کا بھی denominator چار ہے اور اس کا بھی denominator کیا ہے چار ہے دونوں کی denominator کیا آ رہے ہیں equal ہیں same ہیں اور ہم اس کو کیا کریں گے simply اس کو subtract کرنے کے لیے جو پہلا denominator پہلا جو rational number ہے اس میں سے second کو ہم کیا کریں گے subtract کر لیں گے subtract کرنے کے لیے 9 بٹا چار نفی پانچ بٹا چار اب دونوں کی denominator کیا آ رہے ہیں same تو ہم denominator کو same ہی لکھ لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنے ہیں 9 میں سے پانچ گیا اب آگے کتنا بچا چار چار کو چار پر تقسیم کیا ایک یہ ہمارے پاس کیا آ گیا answer ہے اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں denominator اس طرح سے rational numbers کو ہم subtract کر سکتے ہیں اگر same denominators آ رہے ہیں next ہے case number second case number second کیا کہتا ہے rational numbers having different denominators اگر rational numbers کے different denominators آ رہے ہیں تو پھر ہم نے ان کو کس طرح سے subtract کرنا ہے اس کو ہم ایک example سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس فرض کیا ایک rational number ہے 5 بٹا 8 اور دوسرا rational number ہے 3 بٹا 4 یہ دو ہمارے پاس کیا آگے rational numbers آگے اب ہم نے ان کو دونوں کے denominator دیکھیں اس کا 8 ہے اس کا 4 ہے دونوں denominator different ہیں تو ہم انہیں اس کو subtract کس طرح سے کر سکتے ہیں تو subtract کرنے کے لئے پہلے ہم لکھتے ہیں پہلا rational number اس میں سے دوسرے کو subtract کرتے ہیں subtract کرنے کے لئے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو denominator دیے گئے ہیں ان کو ہم نے lcm لینا ہے lcm لینے کے لئے کیا کریں گے یہاں 4 اور 8 دو اس کو سب سے پہلے lcm لینے کے لئے ہم کیا کام کرتے ہیں پہلے سب سے چھوٹے دو دو پر divide گیا تو جہاں پر کیا آئے گیا دو اور اب lcm اس کا کیا آ رہا ہے دو ضرب دو ضرب دو دو کو دو کے ساتھ ضرب دی دو دونے چار چار دونے 8 جواب کیا آیا 8 lcm ہمارے پاس کیا آ گیا 8 ہے اب ہم نے کہہ کرنے جو جواب ہمارے پاس آئے lcm ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم نے جو پہلا ریشنل نمبر ہے اس کے denominator پر divide کرنے divide کرنے کے لئے 8 ہے 8 کو 8 پر تقسیم کیا ایک 8 میں سے 8 کیا باقی 0 اب جو answer آئے گا اس کو پہلے کے denominator کے ساتھ multiply کرتے ہیں جس طرح سے پانچ ضرب ایک نفیل اس کے بعد کیا کہتے ہیں lcm ہمارے پاس کیا آیا تھا 8 8 تقسیم کیا کریں گے دوسرے کا جو denominator ہے 4 4 پر ہم تقسیم کر دیتے ہیں 4 کو پارا پڑیں گے 8 بنائیں گے 4 دونے 8 8 میں سے 8 کیا باقی 0 اب answer جو آ رہا ہے یہ کیا آ رہا ہے 2 2 کو ہم ضرب دیں گے numerator کے ساتھ 3 ضرب 2 تو کیا آئے گا یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے 5 ضرب نفی 3 دونے 6 بٹا 8 تو کیا 6 میں سے اب ہم نے کہا کرنا ہے 5 میں سے 6 نکالیں گے تو نفی کا 1 تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا اس کا result اور اس طرح کیسے ہم نے کہا کرنا ہے ration numbers اگر definite denominatorز ہیں تو ہم ان کو سبٹیکٹ کر سکتے ہیں نفیٰ لیسے رائشن نمبر کا ایڈیٹیو انوارس جو ہوتا ہے ایڈیٹیو انوارس جو رقم ہمارے پاس دیگئی ہو جو رائشن نمبر ہمارے پاس دیا گیا ہوتا ہے اس کے اپوزٹ سائن اگر ہمارے پاس فرض کیا ہے کہ پی بے کیو ایک رائشن نمبر ہے اس کے ساتھ اگر ہم ایک نیگٹیو سائن لگا دیتے ہیں تو پھر یہ کیا بن جائے گا اس کا additive inverse بن جائے گا کس طرح سے فرض کیا ہمارے پاس جو rational number P by Q ہے اس کے ساتھ ایک اور rational number ہے جس کا sign ہے negative P by Q تو یہ اب ہم یہ کیا ہے rational number ہے اور یہ اس کا کیا آگیا additive inverse ہے جب ہم دونوں کو add کرتے ہیں دونوں rational numbers کو add کریں گے تو ان کا result ہمیشہ کیا آئے گا zero آئے گا کیسے یہ zero آتا ہے یہ P by Q نفی P by Q اب ہم یہاں پر کہہ کرتے ہیں add اس کے علامت کیا آئے گی نفی کی یہاں پر کیا آئے گا P by Q نفی کو جمع کے ساتھ ضرب کرتے ہیں تو جواب کہتا ہے نفی P by Q P یہاں سے کیا آئے گا دونوں کے denominator کیا آگیا same کیونکہ دونوں کے denominator کیا آ رہے ہیں same ہیں اور یہاں پر کیا آئے گا P نفی P P میں سے P نہیں کہا رہیں گے تو کیا آئے گا zero zero بٹا کیوں کیا آتا ہے result zero فرج کے ایک اورا example ہم دیتے ہیں 5 بٹا 8 اس کا additive inverse ہے 5 بٹا 8 اور یہاں سے ہم کہہ کرتے ہیں ان کو add کرتے ہیں add کرنے سے result کیا آتا ہے ان کا result بھی zero 5 بٹا 8 multiplicative inverse یہ ہوگا کہ جو ہمارے پاس ration number دیا گیا ہے اس کا opposite ult اس طرح سے اگر ہمارے پاس کوئی ration number P by Q ہے تو اس کا جو multiplicative inverse ہوگا اس میں جہاں پر پہلے denominator تھا اب کیا ہو جائے گا numerator بن جائے گا اور numerator کس میں بن جائے گا denominator میں کس طرح سے فرج کیا یہ multiplicative inverse inverse کس طرح سے ایک ration number ہے P اور دوسرا P by Q ہمارے پاس ایک ration number ہے اس کا multiplicative inverse کیا ہوگا Q by T ان کو جب ہم multiply کریں گے تو کس طرح سے multiply کریں گے جو جب بھی ہم ان کو multiply کرتے ہیں ان کا result ہمیشہ ایک ہوتا ہے کس طرح سے Q کو Q کے ساتھ ختم اور P کے ساتھ ختم تو یہاں پر کیا بچے گا ایک یہاں بھی ایک ایک کو ایک کے ساتھ ضرب دی ایک ضرب ایک تو result کیا آتا ہے ایک کو ایک کے تقسیم کریں کیا آگر تجواب ایک کیا آتا ہے اس طرح سے ہم ایک اور example لیتے ہیں کہ پانچ بٹا نو اس کا additive inverse ہے نو بٹا پانچ ان کو multiplicative پانچ کو پانچ بٹا نو ضرب نو بٹا پانچ تو کیا آئے گا نو کو نو کے ساتھ ختم اور ایک پانچ پانچ کے ساتھ جواب کیا آتا ہے ایک یہ ہوتے ہیں یہ تھا additive inverse اور یہ multiplicative inverse ملٹیپلیکیشن of rational numbers کے rational numbers کو ہم نے کس طرح سے multiply کرنا ہے اگر دو تین چار یا پانچ rational numbers آ جاتے ہیں تو ان کو ہم نے کس طرح سے multiply کرنا multiply کرنے کے لئے first کیا ہمار پار rational numbers ہیں t by q اور دوسرا rational number r by s ان دونوں کو ہم نے کیا کرنا ہے multiply کرنے multiply کرنے کے لئے ہم ان کو t by q multiply by r by s is equal to اس کا multiply کرنے کا simple طریقہ یہ ہے کہ numerator کو numerator کے ساتھ multiply کریں denominator کو denominator کے ساتھ multiply کریں گے اس کا numerator کتنا ہے p اور اس کو ضرب دیں گے r کے ساتھ q کو ضرب دیں گے s کے ساتھ تو کیا ہے p r by q s اس کے ہم example لیتے ہیں example کیا کہتے ہیں 5 بٹا 9 اور دوسرا کہ 3 بٹا 8 یہ ہمارے پاس کیا ہے دو rational numbers ہیں ملٹی پلائی کرنا ہے ملٹی پلائی کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے 5 بٹا 9 ضرب کیا کریں گے 3 بٹا 8 5 5 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں گے اور 9 کو 8 کے ساتھ 3 5 15 اور 9 کو 8 کے ساتھ 8 9 بہت ہے یہ ہمارے پاس کیا آتا ہے اس کے multiple کرنے سے result next کہتا ہے last operation کے division of rational numbers کے دو اگر rational numbers ہیں divide ہو رہے ہیں تو ہم انس کو divide کس طرح سے کرنے divide کرنے کے لیے ہمارے پاس پرز کیا ایک rational number ہے P by Q اور دوسرا ہے R by S یہ دو rational numbers ہیں ان کو ہم نے divide کس طرح سے کرنے divide کرنے کے لیے ان کے P by Q divided by R by S تو ان کے divide کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو division کی sign ہے اس کو multiply میں change کر دیں گے کیسے کریں گے P by Q جہاں divide ہو رہا تھا وہاں پر اس کو کیا کریں ملٹی پلائی ملٹی پلائی کرنے کے بعد جو second number پاس session number آتا ہے اس کو اس کے denominator کو denominator میں کر دیں گے denominator کو denominator میں کیسے کرنے S جہاں پر تھا وہاں پر کیا جائے گا R اور R کی جگہ پر کیا چلائے جائے S ان کو پھر multiply کر لینا یہ ہے division of rational numbers اس طریقے کار سے ہم rational numbers کو multiply کر سکتے ہیں اس کے ہم ایک اور example لیتے ہیں کہ 3 بٹا 9 زرب تقسیم اور 2 بٹا 8 تو یہ ہمارے پاس ریشن نمبر کو ہم divide کرنے کیا کیا کریں گے 3 بٹا 9 اس کو علامت ہم نے تفدیل کرنی ہے 8 بٹا 2 اب denominator کو denominator کے ساتھ multiply کریں گے denominator کو denominator کے ساتھ 3 کو 8 کے ساتھ 3 8 24 بٹا 18 مزید اس کو simplify بھی کر سکتے ہیں 6 اور 6 چکے 24 4 بٹا 3 یہ اس طرح سے divide کرنے سے ہمارے پاس result آتا ہے یہ تھا ہم نے پہلے کیا سکھ ہے addition پھر ہم نے multiplication addition اس کے بعد ہم نے کیا سکھ ہے subtraction کے بعد ہم نے additive inverse additive inverse کے بعد ہم نے سکھ ہے multiplication of ration numbers اور last time ہم نے کیا سکھ ہے division of ration number next ہم start کریں exercise 1.3